نمشکار دوستو سولیڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں فارمنگ بزنس سے ریلیٹیٹ ایک آئیڈیا اس آئیڈیا کو آپ اپلائی کر کے آپ کے دو مہینے ابھی فصل جو گہوں اور چنے کی لگی تھی وہ آپ کی کٹنے والی ہے یا کئی کھیتوں میں کٹ گئی ہوگی اس کے بعد دو مہینے آپ کے کھیت کھالی پڑے رہیں گے تو کچھ ایسی فصل لگائیں جس فصل سے آپ کو دو مہینے میں آ بھی جائے اور اس کے بعد آپ سویاوین یا پھر مکہ جو بھی لگائیں گے وہ بھی آسانی کے ساتھ لگا دیں تو ایسی ایک فصل کے بارے میں میں بتانے والا ہوں جو کہ گریسم کالین فصل ہے اور اس گریسم کالین فصل کا نام ہے مونگ تو مونگ کو آپ بیگیانک پہلو سمجھ کر کہ کسم کا چناؤ کس طریقہ کریں بیچ کی مہترہ کتنی لگے گی خاد اور برک کا چناؤ کیسے کریں مٹی کا پریشن کیسے کریں یہ تمام طریقے کی جانکاری لے کر آپ آسانی کے ساتھ ایک ایکڑ میں 80,000 سے 90,000 روپے کما سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ پند تک میرے ساتھ بنے رہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہم ڈیلی اپلوٹ کرتے رہتے ہیں چلیے پھر زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوٹ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پرابت ہو جائے گی تو پہلے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں دوستوں کہ آپ اس فصل کو تب ہی لگائیں جب آپ کے کھیت میں سنچائی کی بیوستہ ہو اگر سنچائی کی بیوستہ نہ ہو تو آپ اس فصل کا اپیوگ نہ کریں اور نہ لگائیں آپ کے کھیتوں میں اس فصل کو اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بھوائی کا سمیں کیا ہوتا ہے بیسے تو بھوائی کا سمیں آپ اپریل کے پرتم سبتہ کو مان سکتے ہیں جیسے ہی لیکن ربی کی فصل آپ کے کٹ جاتی ہے مطلب گہوں اور چنہ آپ کے کٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک گہری جتائی کر لیں گہری جتائی ہونے کے بعد دو تین ہلکی ہلکی جتائی کر دیں اور اس کے اوپر جو پاتا لگا کر بلکل ایک طریقے سے اس کو سمتل کر دیں اور اس کے بعد پانی لگانے کے بعد ہلکی نوی میں ایک جتائی کے بعد آپ فصل لگا سکتے ہیں اگر اس کی پرجاتیوں کی بات کریں تو مونگ کی پرجاتییں الگ الگ طریقے کی ہیں جیسے کی پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم ون تھٹی نائن ہے جو کی دس سے گیارہ کنٹل پرتی ہیکٹر دیتی ہے دیکھی ہیکٹر کو ایکڑ میں اور ایکڑ کو بھیگا میں کنٹل پرتی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ماپن ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن اگر آپ سامان طور پر دیکھیں تو ایک ہیکٹر میں لگوک ساڑے چار سے پانچ بھیگا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ایکڑ میں لگوک دو یا دھائی بھیگا کچھ مانا جاتا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ماپن کی پریورتن والی ایکائی ہیں یہ ہر جگہ الگ الگ ہیں پورے بھارت میں الگ الگ طریقے سے ماپی جاتی ہیں تو آپ آپ کے جو کرسی انساندھان کے اندر آپ کے جلے میں ہو آپ وہاں سے جانکاری لے سکتے ہیں ہم لوٹتے ہیں ہماری پر جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم بھت تھٹی نائن ہے جو کی دس سے گیارہ کنٹل پرتی ہیکٹر کی اپج دیتی ہے پی ڈی ایم چوون یہ بھی گیارہ سے بارہ کنٹل پرتی ہیکٹر کی اپج دیتی ہے نریندر مونگ ہے بن جو کی چودہ سے پندرہ کنٹل پرتی ہیکٹر کی اپج دیتی ہے ایچ ایم ہے دو اور سولہ جو کی دس سے بارہ کنٹل پرتی ہیکٹر دیتی ہے مطلب آپ اس مونگ کی فصل کو دس کنٹل پرتی ہیکٹر آسانی کے ساتھ اپج لے سکتے ہیں اب آگے بڑھ لیتے ہیں بھوائی سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے دوستو بھوائی سے پہلے آپ جو بیج لائے ہیں اس بیج کو ماترہ اگر پرتی ہیکٹر ہم بات کریں تو پچیس سے تین سکیجی پرتی ہیکٹر آپ کو یہ ڈالے گا اور اس کو ڈالنے سے پہلے بیج کو بونے سے پہلے آپ کو اس کو سودت بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں ہی بیج اپچارت بھی کرنا چاہیے بیج اپچارن اور سودت آپ آپ کے پاس کے انوشندھان کندر سے جانکاری لے سکتے ہیں یا پھر جو سفل کسان ہے جو ابھی تک بھوائی کر رہے ہیں اور جو اچھا اتپادن لے رہے ہیں آپ ان سے جانکاری بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دیتا ہوں کہ آپ اس کا اپچارن دو گرام بیٹا وکس پاوڈر یا پھر بیوستین سے کر سکتے ہیں یا کاروینڈ آزم دو گرام کر سکتے ہیں رائیو جیم کلچر سے اپچارت بھی کر سکتے ہیں رائیو جیم کلچر کیوں میتپون ہے کیونکہ نائٹرو جن اسطری کرن آسان ہوتا ہے اور نائٹرو جن ہمارے پودوں کے لیے بھکاس کے لیے بہت امپوٹنٹ ہوتا ہے تو جب آپ رائیو جیم کا دو سو گرام پرتی دس کیجی بیج دس کیجی آپ بیج کو دو سو گرام کے رائیو جیم سے جب آپ اپچارت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پودے رہیں گے ان کا بھکاس بہت اچھے سے ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستوں کے اربرک کا اپیوگ کس طریقے سے کریں تو یہ اربرک کا اپیوگ آپ کو آپ کے مردہ پریکشن کے حساب سے کرنا ہے کیونکہ اربرک آپ کی جو مٹی ہے اس میں جروری پوسک تطبوں کی ماترہ بڑھا دیتے ہیں تو اگر آپ کی مٹی پوری طریقے سے پوسک تطب ہے آپ کی مٹی میں تو آپ کو اربرک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ ایک بار مردہ کا پریکشن کر آئے اور اس کے بعد نترجن ہے فاسپورس ہے اور بھی کئی جپشم ہے ڈی اے پی ہے یہ تمام طریقے کے جو اربرک ہے ان کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن انسٹرکشن لینے کے بعد ہی کریں کیونکہ اس سے آپ کی مٹی کی لائف بھی خراب ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بوبائی کی بیدی بوبائی کی اگر بیدی کی بات کریں تو آپ دیسی حل سے بھی کر سکتے ہیں جو کی آپ کو چار سے پانچ سینٹی میٹر گہرائی سے زیادہ گہرہ نال نہیں دینا ہے نہیں تو آپ کے بیج نہیں ہوگیں گے آپ ان کو کودوں میں دے سکتے ہیں دوسرا اگر بوبائی کی بیدی کی بات کریں تو آپ سیڈرل سے بھی دے سکتے ہیں جو کی ٹیکٹر کے دوارہ آپ سیڈرل کی ہیل سے آپ لگا سکتے ہیں اور آپ ایک جو رو ہے اور دوسری رو ہے مطلب ایک پنگتی سے دوسری پنگتی کی جو دوری ہے وہ پچیس سے تیس سینٹی میٹر یا پھر اس سے تھوڑی سی زیادہ رکھ سکتے ہیں دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کھرپتوار اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ آپ کے کھیت میں کھرپتوار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اگر کم ہوتے ہیں تو آپ بوبائی کے سمیں یا پھر چوبیس گھنٹوں میں اگر ہوتا ہے یا پھر تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو آپ پینڈی میتھیلین کا 3.3 لیٹر پرتی ہیکٹر پر 1000 لیٹر مطلب ایک ہزار لیٹر کے پانی میں 3.3 لیٹر پینڈی میتھیلین ملا دیں اور اس کو ایک ہیکٹر میں چھلکاؤ کر دیں آپ اگر دو ہیکٹر ہے تو آپ اس کی ڈبل ڈوز کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی کھڑی فصل میں بھی اگر خرپتبار ہوتا ہے تو آپ نڑائی یا گڑائی کی ہیل سے بھی کر سکتے ہیں کئی ایسے نڑائی گڑائی کے ینتر بھی آ گئے ہیں جو آپ کے ٹیکٹر کی ہیل سے آسانی کے ساتھ نڑائی گڑائی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سنچائی اس فصل میں سنچائی کا بہت زیادہ مہتف ہے کیونکہ اگر آپ کے کھیتوں میں سنچائی کی بیوستہ نہیں ہے تو آپ جو جائد مونگ ہے اس کی فصل کو نہ لگائیں پہلی سنچائی ایس پر اگر دیکھا جائے انوش اندھان کیندر کی ہیل سے اٹھارہ دن کے بعد دینا چاہیے اتنا جلدی بھی نہیں دینا چاہیے جب آپ کے اچھی طریقے سے بھیج اوپر آ جائیں کیونکہ آپ نے جب جو جائد مونگ بوئی تھی اس سمیں آپ کا کھیت بہت گھیلا تھا اور ہلکا ہلکا نمی بھی تھی اس میں تو یہ بھیج آسانی کے ساتھ اوپر آ جائیں گے اٹھارہ دن کے بعد پہلی فصل پہلی سنچائی دیں دوسری سنچائی آپ دس دن کے بعد دے سکتے ہیں اور آگلی سنچائی دس دن مطلب دس دن کا آپ کو انترار رکھنا ہے اور تین سنچائی بھی پریاد ہوں گی لیکن اگر اور سنچائی بھی آپ کو جرورت ہے تو آپ کونسی آپ کی پرجاتی یوز کر رہے ہیں یہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو مٹی کونسی مہتپون ہوگی بیشے تو سبھی مٹی میں یہ آسانی کے ساتھ اوک آتی ہے اور اچھا اوپج دیتی اتپادن دیتی ہے لیکن دومت مٹی اس کے لیے بہت مہتپون ہوتی ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا اگر ہم بات کریں تو کتنا اوپج دیتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرتی ایکٹر آپ کو دس کنٹل دیتی ہے اور آپ اس کی کمائی کتنی ہوگی اگر اس کی جانکاری آپ آن لائن دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی کہ ابھی کتنا جا رہی ہے پانچ سے چھ ہزار پرتی کنٹل تو یہ آسانی کے ساتھ جاتی ہے تو اگر آپ کا پانچ ہزار پرتی کنٹل آپ کا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا دس کنٹل اگر نکل رہا ہے تو آپ دیکھ لیجی کہ پچاس ہزار روپے آپ آسانی کے ساتھ کھما سکتے ہیں اور یہ دو مہینے میں اگر تین سے چار ایکٹر میں بھی آپ نے آپ کی مون کی فصل لگا دی تو آپ آسانی کے ساتھ چال لاکھ روپے یا دو لاکھ تین لاکھ روپے آسانی کے ساتھ کھما سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ اس فصل کو بھوئیں گے اتنا زیادہ آپ کا منافع ہوگا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستوں اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کریں جس سے وہ کی بھی جائد مون کی فصل لگائیں اور ساتھ میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نئے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور اسی طرح کی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے باد آگے کی ویڈیو پھر ملیں گے تب تک کے لیے جہن جہ بھارت گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کی جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پرابت ہو جائے گی